انڈیا سے ایک بائی ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ان دنوں میری جاب ختم ہو گئی ہوئی ہے اور میری بیوی کی جاب چل رہی ہے تو کیا مجھے کربانی بیوی سے کرنی ہوگی یا مجھے میری طرف سے کرنی ہوگی اور اگر میں اپنی طرف سے بیوی کی طرف سے کرتے ہیں تو کیا وہ میرے والد اور میری پوری فیملی کی طرف سے ہو جائے گی جہاں تک کربانی کا تعلق ہے کہ یہ کتنے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے اس سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر گھر والوں پر ہر سال کربانی ہے ادھایا کا لفظ سنگل ہے واحد ہے سنگلر اب ہر گھر پر ہر سال کربانی ہے اب اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ صرف بیوی کمائے گی تب گھر پر ہوگی شوہر کمائے گا تب گھر پر ہوگی اگر آپ کی جاب گئی ہیں بیوی مسئلہ کما رہی ہے الحمدللہ پہلے آپ دونوں کما رہے تھے الحمدللہ اور اب جب کربانی آپ کریں گے ظاہر ہے کہ آپ نے پیسے پہلے بھی تو جوڑ کر رکھے ہوں گے آج جاب گئی تو کیا ہوا ہے ان چھوٹ چھوٹی باتوں کو بہانہ نہیں بنانا شاہی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہم جو ہیں وہ بڑے غریب صحابہ اکرام کی غربت اور ان کے فتر کا حال بیان کیا جائے تو ہمارے اپنے حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ کما گئے غربت میں رہ کر وہ بادشاہیاں کر گئے ہم بادشاہ پیسے دولت کے دیر ہو کر فقیروں کی طرح دیر ہیں اللہ رب العزت نے اگر موقع ایسا دیا ہے کہ جاب چھوٹا پیسہ آپ کے پاس ہے قربانی دیجئے صحابہ اکرام سے تو بالواقع ایسے ملتے ہیں کہ وہ قرض لے کر بھی قربانی دی دیتے کہ یہ تو سال میں ایک موقع آیا ہے اور قرض کا لینہ دینا تو سارا سال چلتا رہتا ہے اگر یہ بھی معلوم ہو کہ میں اپنے گھر سے یا اپنے عمل سے وظیفے سے کاروبار سے یہ ادھار چکا دوں گا تو وہ ادھار لے کر بھی قربانی دے اور آپ کے تو ماشاءاللہ بیوی کام کر رہی ہے اور بیوی جو ہے وہ جب قربانی کرے گی اس کی نیت پر منحصر ہے اگر وہ قربانی آپ کرتے ہیں کہ یہ میری میرے شہر میرے بچوں اور ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ جو ہمارے والدہ رہتے ہیں ان سب کی طرف سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر گھر پر ایک قربانی وہ گھر میں کتنے لوگ ہوں گے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ اور بعض دیگر اہل علم میں لکھا ہے کہ گھر میں اگر پچاس لوگ بھی ہوں گے تو وہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی لہذا وہ ایک قربانی جو آپ کی بیوی دیں گی یا آپ اپنے پیسے سے جو پہلے سے بیلنس میں موجود ہیں ان سے نکال کے دیں گے یا جیسے بھی ہوگا ایک قربانی کافی ہے ہر گھر میں گھر میں شوہر بھی کما رہا ہے بیوی بھی کما رہی ہے دو تین چار بیٹے بھی کما رہے ہیں اور سارے رہتے ایک ہی گھر میں ہیں وہ ایک سے کچھ زیادہ دیں تو اچھا ہے کیونکہ کمانے والے بہت ہیں اور قربانی جو ہے وہ صرف ایک رہے تو یہ مناسب نہیں ہے حسب توبیق ضروری بھی نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک موقع پر سو انگرزبا کیا جو کہ آپ کی حج کا موقع ہے آپ نے ایک سو انگرزبا کیا اور آپ اپنی اہل خانہ خواتین جو امہات المومنین ہیں ان کی طرف سے بھی گائے جبا کیا کر دیتے اور کبھی کوئی آپ نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بتایا کہ جتنی توفیق ہو زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے تو بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جاب چھوٹ گیا جابلس ہو گئے آپ کے پہلے پیسے ہیں ان میں سے آپ اپنی بیوی کے پیسوں میں سے کسی بھی طرح آپ قربانی کیجئے اور وہ آپ کے سارے لوگوں پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گی گھر میں چاہے پچاس لوگ کیوں نہ ہو اور آپ تو ضائرہ کے لیے آپ کی بچے اور آپ کے والدین گھر میں ہیں تو انشاءاللہ تلہ ان سب کی طرف سے قربانی جو ہے وہ کافی ہو جائے